بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہرمارڈ اکیڈمی اور پلٹیکل سائنس کا آج ہم ایک نیا ٹاپک جس میں ہم فیچرز آف دی گریک سیٹی سٹیٹس کے بارے میں بات کریں گے آپ کو جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ یونان وہ ملک ہے جہاں سے جو پلٹیکل سائنس کی اوریجن ہوتی ہے اور جہاں پہ گریڈ فیلسفر جیسا کہ سکرات اور پلٹو پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ سکرات اور افلاپون اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیلسفی کو جنم دیا فیلسفی کی اوریجن ان سے جا کے ملتی ہے اور ان شہروں کا ملے واقع کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ فیلسفر پیدا ہوئے اور سٹیٹس کا آپس میں کمپیٹیشن ایسا تھا جو اپنے آپ کو دوسروں سے برطری لے جانے کے لیے بہت سے بہتر ایڈمنسٹریشن اور سوشل ویلفیر کی کاموں میں بڑھ چر کر حصہ لیتے تھے اور کانون سازی میں بڑھ چر کر نئے تجربات کرتے تھے اور دوسری جو سٹیٹس ہوتی تھی وہ زیادہ تر ایتھنز اور سپارٹا کو فالو کرتے تھے تو ہمیں ان ٹاپکس کو جب ہم سمجھتے ہیں پولٹیکل سائنس تو ہمیں ان کی اوریجن کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ شہر کس نویت کے تھے کس وجہ سے یہاں پہ جو ہے پولٹیکل فینامنا یا فیلاسفیز جنم لیتی ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایری آف دی سٹیٹس تو ان علاقوں کی رقبہ بہت کم تھا رقبہ کے ساتھ ساتھ ان کی پاپولیشن بھی بہت کم تھی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو رقبہ بہت سٹیٹس جو تھی کچھ جو ہے سو سے بھی کم مربع سکیر مائلز کا علاقہ تھا اور ان کی جو آبادی تھی ایک سٹی سٹیٹس کی تقریبا ون تھاؤزن کے راؤنڈ آباؤٹ ہوتی تھی اور ان میں سے کچھ ایسی جو ریاستیں تھی ان کی تعدادہ دیادہ بھی تھی لیکن رقبہ چونکہ کم تھا آبادی کم تھی لوگ ایک دوسرے سے جس طریقے سے آج کل گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اسی طریقے سے اس وقت کی سٹیٹس میں لوگ جو رہنے والے تھے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے تھے اور اس طریقے سے جو لوگ تھے وہ آپس میں جس طریقے سے ایک اکٹ ہوتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں لوگ کوئی مجمع ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے ایک مخصوص دن اور وہاں پہ وہ اپنے چناؤ کرتے تھے گورنمنٹ کے لیے وہ ووٹنگ رائٹس ہاں یا نہ یا ہاتھ کھڑا کر کے کسی بھی طریقے سے کرتے تھے اور اپنی لیڈرشپ منتخب کرتے تھے تو مذہب کا تعلق جہاں تک ہے religion of these city states تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ مذہب قبل کو رواج نہیں تھا بلکہ مذہب کو لوگ مانتے تھے لیکن زیادہ تر جو یونانی لوگ تھے دیو مولاؤں اور دیوتے جو ہے ان کی وہ پوجہ کرتے تھے چارچ اور گورنمنٹ جو ہے الگ الگ ان کا نظام تھا مذہب جو ہے اس کو کسی کا جو ہے وہ state کا ایک درجہ نہیں تھا بلکہ ہر ورد کا ایک ذاتی عمل سمجھا جاتا تھا اور ان لوگوں کو قابل سمجھا جاتا تھا جو کہ جو معاشرے میں معاشرتی جو فلہ بابود ہے سوشل ویل فیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور عبادت میں بھی حصہ لیتے تھے ان کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس کے علاوہ جو یونان کی شہری ریاستے ہیں ان کے جو سوشل ورکس ہیں اس میں وہ بڑی ایکٹیو ہوتی تھی لوگوں کی ویل فیر کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے یہ جو ریاستیں تھیں وہ ویل فیر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو چونکہ یہ جانتے ہوتے تھے اور جب کسی ہمسائے کو یا اس کے جاننے والے کسی کو مسئلہ پیش آتا تھا وہ ایک دوسرے کے مسائل حل کرتے تھے اور ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے اس طرح جو یونانی شہری ریاستے ہیں اکثر جو ان میں تھی وہ زیادہ تر امن اور سکون سے رہنے کی قائل تھیں اور اس کے لیے وہ اپنے پوری ایفرز کرتے تھے یونان کے مطابق ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر انسانیت کی میراج کو پانا ان کا مین مقصد تھا مین ان کا اوبجیکٹیو تھی اس لیے وہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے کیلئے تیار نہ ہوتے جو بد امنی افراتفریح یا انتشار کی وجہ بنے تو اس زمن میں ایرنیسٹ بیکر جو ہیں انہوں نے ایک مشہور اپنا کول نکل کیا ہے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اگر اس کو یاد رکھ لیں تو اچھی بات ہے purpose of the state was not different from the highest purpose of the individual یعنی کہ جو ایک فرد کا مقصد ہوتا ہے زندگی میں اور اسی طریقے سے state کا بھی وہی مقصد تھا یعنی دونوں ایک دوسرے سے coordinate کرتے تھے coincidence تھا ان دونوں میں civil and government rights کی بات کی جائے تو جو شہری ہوتے تھے ان کے الگ الگ حقوق نہیں تھے civil اور government کے rights ایک ہی سمجھے جاتے تھے یعنی شہری جو ریاستے ہیں ان میں اگر ethics کا status کی بات کی جائے تو ethics یا ethical behavior اخلاقی رویہ جو ہے ان کو بہت قدر تھی اور بہت اہمیت دی جاتی تھی جو عرصتوں ہیں وہ بھی اس کے بارے میں ایک اپنا جو بڑا clear stance پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جن کی نظریات نے پوری دنیا میں یعنی کہ ایک status دیا اور ethics کو ہی بڑا انسان اور اخلاقیات کو قانون کا درجہ دیا جاتا تھا یعنی کہ جو اخلاقیات تھے یا ethics تھے اس کو قانون کا درجہ تھا جو عرصت ہوئے ہیں ان کے بقول ریعتت نہ صرف مختلف شعبوں کے متعلق قانون سازی کرے بلکہ زندگی کے احصاف کے متعلق بھی قانون وضع کرے یعنی کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ایک ethical behavior یا code of conduct اس کو launch کرے اپنی state کے اندر اس کے علاوہ knowledge and civilization کی بات کی جائے تو یونان کی شہری ریاستیں علم و عدب کا گہ بارت تھی یعنی علم و عدب کو بڑا مقام تھا وہاں پہ اس وقت رائٹنگ میں چیزیں نہیں ہوتی تھی لیکن وربل سینہ بھئی سینہ وہ چلتی تھی یہاں بہت بڑے فلسفہ پیدا ہوئے جن کے نظریات نے پوری دنیا میں سیاسی نظریات کو ایک نئی نیج تک پہنچ جن میں سکرات اور افلتون قابل ذکر ہیں سکرات کی کوئی اپنی تحریر نہیں تھی لیکن اس کے نظریات نے ہمیشہ امن نیکی محبت کے جذبات کو یونان میں ہمیشہ پھیلانے کے لئے اس نے جستجو رکھی اور کوشش کرتا رہا جمہوریت کے ایک ناقابل عمل ترد حکومت خیال کرتا تھا یعنی سکرات کے اپین ایڈ اس کے بارے میں بیان کر جاتا کابل عمل ہے یہ چیز ایتھنز کی جمہوری اقدار نے وہاں کی سیاسی زندگی کو منظم نہیں کیا اسے سپارٹا کی اشرافیہ حکومت کے آگے شکست کا سامنا کرنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھنز میں جمہوری روایات تھی لیکن ان جمہوری روایات نے اتنا لوگوں کو مضبوط نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے سپارٹا میں اشرافیہ کی حکومت تھی منارکی تھی تو انہوں نے ان کو زیر کر لیا تھا سکرات انسان کی اخلاقی اقدار کو تمام انسانی اقدار پر ترجیح دیتا تھا تو اس کے ترجیح دینے کے وجہ سے وہ قانون کے اتنا کو انسانیت کی میراج تصور کرتا تھا جو افلاتون ہے وہ سکرات کا شگرد اپنے استاذ کے نظریہ سے بہت جیدہ متاثر تھا اسی لئے جب سکرات کو نئی نسل کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا گیا اسی میں اس کو سزا بھی دی گئی تھی تو افلاتون نے قانون کے متعلق اس کا نظریہ تھا اس کو چینج کر لیا تھا کیونکہ اسے اپنے استاذ کے اوپر جو الزام لگا گیا تھے اس کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی تو اس کا شدید صدمہ بھی تھا تو یہ تھا سیچویشن جہاں گریک سیٹی سٹیٹ جو ان کی محلے وقوع پہ ہم نے بات کی ان کے عبادی پہ بات کی ترج حکومت تھا لوگ کس طریقے سے اپنے حکومت بناتے تھے ایک دوسرے سے لنک کیسے تھے یہ چھوٹا سا انوارمنٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو آج ہمارے گاؤں یا قصبے یا ٹاؤن میں ہم جائیں تو وہاں پہ جو محول ہے اس وقت سٹی سٹیٹ کا محول تھا تو ہارورڈ اکیڈمی کی طرح سے لیکچر دیا گیا تھا آپ مزید بھی ہمارے ساتھ انٹون رہے اور مزید بھی لیکچر آتے رہیں گے انشاءاللہ تھانکس فور بچ اللہ